بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا امیر المومنین یہ ہے وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے یا امیر المومنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تُو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کس طرح قتل ہوا ہے وہ شخص کہتا ہے یا امیر المومنین ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو قساس دینا پڑے گا یعنی خون کا بدلہ خون کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں نہ ہی اس شخص سے اس کے کمبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی معزز قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بھلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کے حیثیت سے آکھڑا ہو قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں مجھے سہرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرہ نہیں ہے میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون تیری زمانت دے گا کہ تُو سہرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے کوئی بھی تُو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کے قبیلے خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات ہے کون زمانت دے اس کی کیا یہ دس درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے محفل میں موجود صحابہ اکرام پر ایک خاموشری سی چھا گئی اس صورت حال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائیں یا پھر اس کو بغیر زمانتی کے واپس جانے دیا جائے واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں اس صورت حال پر سر اٹھا کر التجاہ بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں معاف کر دو اس شخص کو نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں نہیں امیر المومنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کوئی تم میں سے جو اس کی زمانت دے حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو ذر اس نے قتل کیا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں جانتے ہو اسے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں جانتا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو پھر کس طرح زمانت دے رہے ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ذر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں لوٹ کرنا آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تین دن کی محلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو علیویدہ کہنے اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاتا تھا اثر کے وقت شہر میں اصلات و جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے جائن اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی ابوزر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتا نہیں ہے یا امیر المومنین ابوزر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج دوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سچ ہے کہ ابوزر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں کات کر ابوزر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں لیکن ادھر معاملہ اللہ کے حکامات کی بجا آوری کا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہ ہی کسی کے حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لائے جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موں سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کرنا بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتا جانتا تھا وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر جدھر نہ درخت کا سایا ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا عیفہ ہی اٹھ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رکھ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی زمانت دے دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المومنین مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے فرمایا اے نوجوانوں تمہاری افو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے اہد و صداقت پر جزائے خیر دے اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل و رحمدلی پر جزائے خیر دے آمین یا رب العالمین